موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بیحسان لیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماح حسنہ کی گیارہوی نشیشت ہیں اور اس نشیشت میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام المجیب اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین المجیب ہے یعنی وہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے ہماری باتوں کو سنتا ہے ہماری پکار کو سنتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مانگنے سے پہلے بھی ہماری ضرورتیں پوری فرماتا ہے لیکن خصوصی طور پر جو اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کو سنتا ہے قبول فرماتا ہے ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجْيبٌ یہ سرحود کی آیت ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہے لوگوں اللہ تعالی سے استغفار کروں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کروں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور توبہ کروں اللہ سبحانہ وتعالی قریب ہے اللہ رب العالمین مجیب ہے فَإِدْنَ رَبِّي قَرِيبٌ مُجْيبٌ اللہ رب العالمین کا ایک نام مجیب اس آیتِ قریمہ سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے والے میں بتایا کہ جو ہی اللہ سبحانہ وتعالی سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے صفات کیا ہیں اللہ رب العالمین سے مطالع جب پوچھا جاتا ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کون ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہیں کہ ہماری دعائیں سنتا ہیں کہو کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والی کی دعا کو سنتا ہوں لبے کہتا ہوں اور قبول کرتا ہوں ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے الجامعہ السحیم میں لے کر آئے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزال يستجاب للعبد بندے کی دعا برابر قبول کی جاتی رہتی ہے اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسی دعا کرتا ہے یا اس انداز میں اس حالت میں دعا کرتا ہے کہ وہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے یا گناہ کے کام کی طلب کرتا ہے یا رشتہ ناتا کو توڑ دیتا ہے ایسی حالت میں یا ایسی چیزوں کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح سے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جلدی کرنا جلدی مچانا اس کا کیا مطلب ہے رمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے قد دعوتو و دعوتم میں نے تو دعا تو بہت کیا اللہ تعالی سے لیکن دیکھو کہ فلم آرائستجیبولی دیکھو میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے فیستحصر عند ذالک پھر تھکا ماندہ ہو جاتا ہے پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے ویدع الدعا اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ یہ شخص نے جلدی کی ایک بندے کو اللہ پر ایمان ہونا چاہیے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ثبات خدمے کا مظاہرہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس پر دعا میں اختیار کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہیں حکیم ہیں ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں اور ہمارے لئے جب جو چیز جس نے مغدار میں مناسب ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح دیتے ہیں مکمل طور پر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بے نیاز رکھتے ہیں ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کی ہے عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَا وَإِنِّي نُحِيتُ کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں رکو میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں فَأَمَّا الرُّكُوعِ فَعَظِمُ فِيهِ الرَّبْ رکو میں اپنے رب کی عظمت بجالاؤں وَأَمَّا السُجُودِ آپ علیہ السلام نے فرمایا سجدے کا جو معاملہ ہے اس میں خوب دعائیں کروں اس لئے کہ فَقَمِنُ أَيُّ اسْتَجَابُ لَكُمْ دعا کسرت سے کیا کرو سجدے میں فَقَمِنُ أَيُّ اسْتَجَابُ لَكُمْ سجدے میں کی جانے والی دعا اس لائق ہے اس کا اتنا رتبہ ہے اتنا مقام ہے کہ اس دعا کو قبول کر لیا جائیں تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بتائیں اور اس کا یہ نام بتایا کہ اللہ رب العالمین المجیب ہے مجیب تو قرآن مجید سے ثابت ہے لیکن یہ اس کی صفت بتائیں کہ اَيُّ اسْتَجَابُ لَكُمْ یہ وہ دعا قبول کر لی جائے قبول کرنے والی رب العالمین ہی ہے ناظرین اکرام انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو المجیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جواب دیتا ہے جو لبائے کہتا ہے جو دعا کو قبول فرماتا ہے وہ ایک عام ہے ایک خاص ہے اہلِ ایمان کیلئے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ مجیب ہے خصوصی طور پر ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں خصوصی طور پر ان کو جواب دیتے ہیں لیکن جو کافر ہیں جو نافرمان ہیں جو اللہ کی دن کو قبول نہیں کی ہیں وہ بھی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورة النمل میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ایک پریشان حال انسان جب اللہ سے مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں اس کو بھی صحیح دیتے ہیں اس کو بھی مستغنی کرتے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی عافت عطا فرماتے ہیں اور ایک بندہ اللہ سے دین مانگتا ہے دین کی تلاش میں رہتا ہے اللہ کی صحیح عبادت کس طرح سے کرنا چاہیے اس کا متلاشی رہتا ہے اللہ تعالیٰ مجیب ہے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں لیکن جب بات اہل ایمان کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین اس کے حق میں مجیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے لگاؤ رکھنے اسی سے دعا کرنے اور اسی پر یقین رکھنے اسی پر بھروسہ کرنے اسی سے محبت اسی سے رجا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اسمائے حسنہ اس کے صفات اولیاء کو پڑھ لیں اور اس سے اپنے زندگی میں لانے کے توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں